بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں امران حسن سبید و دعا کے ساتھ کیا آپ خیریت سے ہیں ویکن گزار کر واپس آ چکے ہیں ایسی مشکل یہ چڑھائی لگتی ہے جانا جب یہ منڈے کو شروع ہوتی ہے دی کالhartندے بلو so that's why i decided to wear blue ایزارہ یکچہتی کرنے کے لیے ایچ میں چکے ہیں کیا آپ کو روز صبح کلرز کے ساتھ کیا نکو ہے میں باسکل ہوں آپ کو پیسزٹر جانے مطلبی کرنے کے لیے نیچرے کلرز کیا آپ کو روز بلائند نوارا کردے ہیں لازلے ہوجودہ اس کا کوئی تعلق اس بات سے نہیں چونکہ آپ نے کہا جب کہ ثابت کرنا ہے اچھا جی اور امید ہے جی آپ کا ویکن اچھا گزرا ہے اس سے پہلے کہ عملہ حسن بزید کوئی کسوٹی مجھ سے بجوائیں بہت ضروری ہے آپ کو بتانا کہ اس وقت پاکستان کے اندر سلابی صورتحال اب تک موجود ہے وہ لوگ جو کہ ریلیف سرگرمیوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں وہ سب قابل تحسین ہیں خاص طور پر کچھ تنظیمیں اور کچھ لوگ بہت ہی کمال کام کر رہے ہیں ہم ان کو سوشل میڈیا پر ان کا کام دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ ان پر تنقید کرنے آ جاتے کہ آپ دکھا کیوں رہے ہیں بھئی وہ دکھائیں گے نہیں تو لوگ کو پتا کیسے لگے گا کہ وہ لوگ جو ان کو ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کا پیسہ رائٹ وے میں جا رہا ہے یا نہیں جا رہا سو ان سب کو جتنی بھی تنظیمیں جتنے بھی لوگ جس بھی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں آج صبح ہم ان کو خراجی تحسین پیش کرتے ہیں کہ آپ بہت کمال کام کریں اور جو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں ان کی تو کیا ہی بات ہے اور اس میں بہت سارے ایسے سلیبیٹیز کو بھی امران میں دیکھ رہی تھی جو حقیقہ قیانی سے ہم نے بات کی وہ بہت بڑڈ رٹ کر کام کر رہی ہیں دیگر لوگ بھی انڈوکیشن لیول کر رہی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پتا بھی نہیں ہے مریم نفیز ایک ایکٹرس ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں ایکٹیف نظر آ رہی ہیں اپنے حزبن کے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے سوشل وقت کر رہے ہیں اور بہت بہترین انداز میں کر رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی بات ہے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے بھی اسی طرح سے ہیلپ کرنا آگے بڑھ کے والنٹیئر کرنا ان علاقوں میں اب چونکہ اور بھی بہت سارے چالنجز ہو گئے ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آج کی بڑی خبر ملکہ برطانیہ کے حوالے سے ہے ان کی آخری رسومات کی تیاریاں تقریباً مکمل کر لی گئی ہیں اور تدفین آج بہرحال کر دی جائے گی چونکہ پچھلے دس چلے دس دن سے آلموسٹ اس حوالے سے جو تقریب تھی وہ جاری تھی مختلف رسومات کہہ سکتے ہیں یا اس کے مختلف عوامل یا مختلف منازل تیہ کی جا رہی تھیں آج ملکہ برطانیہ کو دفن کر دیا جائے گا ہمارے لیے بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہم یہ سٹوری پڑھ رہے ہیں اس تابوت کے ساتھ شاہی جلوس پاکستانی وقت مطابق دوپہر دو بج کر چوالیس منٹ پر روانہ ہوگا شام چار بجے بگل بجا کر اور قومی ترانے پر یہ آخری رسومات اختتام پذیر گی اور اس کے بعد بگ بن کے گھنٹے کی آواز کے بعد ملکہ کا جو تابوت ہے وہ لندن کی سڑکوں سے ہوتا ہوا پانچ بجے ویلنگٹن آرچ پہنچے گا رات ساڑھے گیارہ بجے ملکہ کو کنگ جارش میموریل میں دفنائے جائے گا جبکہ ملکہ الیزبت کو شوہر کے پہلوں میں دفن کیا جائے گا یہ بھی آپ کو ہم بتاتے بلکل اس کے ساتھ شہزادہ ویلیم کے بیٹے صدایت چارلز اور ان کی بیٹی بھی آخری رسومات میں شرکت کریں گی اور لندن میں اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے ہیں اور وزیراعظم شہباز شریف بھی ان کی پرنچ چارلز سے ملاقات ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو بادشاہ چارلز ہے ان سے ملکہ الیزبت کی وفات پر تازیت بھی کی اور ساتھ ساتھ ان کو تخت پر فائز ہونے پر نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ساتھ ساتھ دوسری جانب شاہی خاندان کا جو سلاب کے لیے مدد ہے اس پر برطانوی بادشاہ کا شکریہ ادا کیا پرائم منسٹر نے اور ساتھ ساتھ ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے حوالے سے بات کریں تو دنیا بھر سے عالمی رہنماؤں کی آمد ہوئی ہے امریکی صدر جو بائیڈن اپنی اہلیہ سمیت میں پہنچے جبکہ اس کے علاوہ فرانس آسٹریلیا کیانیڈا یورپی یونین کے رہنما بھی اس موقع پہ آئے رونہ نے ملکہ کا آخری دیدار کیا آج جو شاہی سنار ہیں یہاں پہ روائل گول سمیت کہیں گے ان کو آئی ٹھنک وہ جو ملکہ کا تاج ہے وہ ان کی تابوت سے ہٹا دیں گے اور باقاعدہ طور پر جو پرنس چارلز ہے ان کی دفن ہونے سے پہلے ان کی باتشاہت کے خاتمے کا اعلان کریں گے اس سے پہلے شاہ چارلز یا پرنس چارلز جو پہلے تھے اب تو کینگ چارلز ہے وہ شاہ چارلز اس سے پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پر حلف اٹھایا تھا اپنے بادشاہ بننے کا تو اس حوال کو آگاہ رکھیں گے بڑا تاریخی دن ہے آپ کو بتاتے رہیں گے لیکن ہم آغاز کر لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں شو آج کا آج کی بڑی خبر پرگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے بڑی خبر میں سلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے ملک میں سلاب سے جانی و مالی نقصان کو موسمیاتی قتل عام کہا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کیونکہ اس تباہی اور ببادی میں دنیا کی پھیلائی کے جو آلودگی ہے اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن ہماری میس مانیجمنٹ نے اس کو مزید سنگین بھی بنا دیا سلاب زیادہ علاقوں میں متاثرین کی یہ زندگی ایک بہت سی بن گئی ہے حبز کا موسم ہے ٹیمپریچر میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خوراک کے قلت پی ہے پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ جو متاثرہ علاقے ہیں ان میں صحب کا بہران بھی جنب لینے لگا ہے کراچی لہور اسلام آباد جاولپنڈی ملتان پشابر دیگر بڑے شہروں میں اگر ہم ڈینگی کی بات کریں تو سر اچھا لیا ہے ہزاروں افراد متاثر ہو رہے ہیں یہاں تک ہسپتالوں کے حوالے سے بھی کچھ اچھی ریپورٹس نہیں ہیں ڈینگی سے کئی افراد کے جانباہ ہونے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ سلاب زدہ علاقوں میں بھی بڑی تعداد میں متاثرین ڈینگیر ملیریا سمیت کئی بیماریوں میں مفتہ رہے ہیں آپ نے ذکر کیا سندھ میں چوبیس گھنٹے کے دوران اس وقت جو بیماریاں پھیل رہی ہیں سانس اور دمہ اور سینی کی جو دیگر بیماریاں ہیں اس کے بارہ ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں بیس ہزار کے قریب جو افراد ہیں وہ جلدی ہمراہ سکن ڈیزیزز کے اندر ان کا وہ شکار ہو رہے ہیں ڈائریا کے سترہ ہزار نو سو انیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملیریا کے دو ہزار چھ سو بائیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور چونسٹ اس کے علاوہ دینگی کی بات کرنے تو چونسٹ مریضوں کی تصدیق دینگی کے حوالے سے بھی ہوئی ہے اور محکمہ سہت یہ کہتا ہے کہ سہلاب سے متاثر آقوں میں اب تک پچیس لاکھ پچیس ہزار افراد پچیس لاکھ پچیس ہزار افراد مختلف بیماریوں کے شکار ہو چکے ہیں جو عالمی ادارہ سہت ہے اس کے سربراہ نے مختلف وبائی امراض کے حوالے سے بات کی ہے سہلاب زدگان کے لیے دس ملین ڈالر کی امداد کی اپیل جاری کرنے کا اندیا دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں سہلاب سے دو ہزار سے زائد جو سہت کے مراکے سے وہ تباہ ہوئے ہیں ایک بات پہ میں حیران ہوں کہ پاکستان میں بلینز اف یو ایس ڈالر کا نقصان ہوا ہے اور یہ انہی ممالک کے نام پہ فنڈز بناتے ہیں انہی ممالک کے نام پہ پیسے لیتے ہیں اور جب ان ممالک پہ قدرتی طور پہ یہ افتاد ان کی وجہ سے آن پڑتی ہے ہماری تو غلطی نہیں ہے ان کی وجہ سے پاکستان جیسے ممالک جب اس کا شکار ہوتے ہیں تو ان کی عالمی امداد ختم ہو جاتی ہے اور یہ کنجوسی دکھانا شروع کر دیتے ہیں پاکستان نیرز بنی اب تک مختلف ملکوں سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ساٹھ سے زائد پروازیں کراچی پہنچی ہیں جنہ انٹرنیشنل ایرپورٹ پر خوراک اور دعاوں سمیت مختلف امدادی سامان کی بھرمار ہے لیکن دوسری جانب ستم زریفی یہ بھی ہے کہ سہلاب زدہ علاقوں میں بیماریوں اور بھوگ سے ہم بات ہو رہی ہیں وہاں پہ یہ چیزیں پہنچ نہیں رہی چونکہ ہم ما شاء اللہ اس کے سٹور کریں کوئی میکنزم ہی ہاں سٹور کر رہے اور میکنزم ہی نہیں بنا سکے ایسا کہ جس کے ذریعے اتنی بڑی آپ کو یاد ہو کہا جب زلزلہ تھا دس دس دن لوگ دبے رہے تھے دوہزار پانچ کے اندر بلوے تلے نکل نہیں پائے تھے کیونکہ ہماری مدد نہیں پہنچی تھی اور سیلاب میں بھی یہی صورتحال ہے تو ایسی ساری صورتحال پہ ہم بات کر لگتے ہیں ڈاکٹر سیمالی ہمارے صرف موجود ہیں جے پورسن نیشنل ہیلتھ ٹاسک پورس ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے سب سے پہلے اگر ہم سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بات کریں کیا لیٹس صورتحال جو آپ ہمارے صرف شیئر کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ عالمی اداروں نے بھی خبردار کیا ہے کہ جو سیلاب کے بعد وابائی امراض جنم لینے لگے ہیں ان کا امراض کا خطرہ زیادہ ہے کیا آپ اس سوالے سے ہمیں بتا سکتی ہیں شویر میں سب سے پہلے تو بہت ہی افسوس کا اہدار کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح کہ سیلاب اس طفح ہم نے اپنے ملک میں دیکھا ہے اس طرح کی حالات جو تھے ناوزیر کے اور ہم نے آج تک کبھی اس طرح کی سیچویشن کبھی پاستان میں نہیں دیکھی بہت چین چین ہوا کچھ بھی ہو لیکن ہماری پیپریشن جو تھا وہ جل چکی اور یہ بہت سوالے ساتھ افرہ کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے اس طرح پیپر کرنا اس طرح پیپریشن ہی نہیں ہوتی اور پیپریشن ہوتی دی ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں کر سکتے ہم اس کو کیالی نہیں کر سکتے what the real situation آپ نے دنگی سے اور اس سے انواق ہو رہی ہیں لوگوں کی اور لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں بلکل ہو رہے ہیں لیکن یہ بڑے انڈر ایسٹی میٹی فگرز ہیں یہ بڑے انڈر کریچڈ فگرز ہیں کیونکہ فگرز یہ ہیں یہ تو ایک ایسٹی میٹیڈ سا نمبر ہے لیکن جو اچھل نمبر ہے وہ ہمارے پاس سب تک پہنچا ہی نہیں ہے and so that is one of the problems the other thing is کہ جو بنفات میں عام طور پر ہم لوگوں کو prepared ہونا چاہیے تھا this time there was a call کے unprecedented flood situation ہوئی گی اور we have to face precautionary measures لیکن یہ ہوا نہیں اور ہم نے اس لئے اس کا پشت دہان نہیں کیا ڈاک صاحب ایک تو آپ کو اس نئے رول کے لیے جو آپ کو میرا سچیئر پس نیشنل ہیلتھ آپ کو ہماری طرف سے best of luck پی ہے اللہ کرے آپ اس اس کو نباہ پائیں بڑا اہم ہوگا اس موقع پہ اگر ہم WHO کو انگیج کریں یا جتنی بھی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو صحت کے حوالے سے کام کرتی ہیں ترقی پذیر یا third world countries کے حوالے سے کام کرتی ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان کو ان کی support کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کوئی mechanism آپ کے mind میں ہے کوئی communication آپ کی ہوئی ہے ان اداروں سے اور جس طرح کی امداد کی اپیل یہ ادارے کر رہے ہیں یہ تو ان کی موہ میں زیرہ کے برابر ہے چونکہ نقصان اتنا بڑا ہے آپ خود ہی کہہ رہی ہیں تو اس حوالے سے کچھ کر رہی ہیں آپ آپ کی پائپ لائن میں کچھ چیزیں ہیں ہمارے پاس یہ national test task force تو ابھی دو دن ہی ہوئے ہے جس کو فرمیلیٹ پہا ہے تو یہ گئن تو کمینکیتھ رو بے منسٹر اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو فرمیلیز کرنا چاہیے اور دیسنیٹلی یہ جو world health organization اور اس طرح کی ادارے ہیں ان کو ہمیں فرمیلیٹ کرنا پڑے گا ورنہ یہ سیچویشن کبھی موما لائز ہوتی ہی مجھے دکھائی نہیں دی فرہا لانگ لانگ تاہیے تو اس لئے we have to you know make a formal plan کہ کس طرح اس سے ہمیں ٹاکل کرنے کی ضرورت نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ جو اس وقت سب سے زیادہ جو وباہی صورت احاں لگتا ہے کہ ایک تو food shortage آپ نے خودی بتا دیا کہ اتنی food shortages ہیں اچھا دوسرا یہ کہ زیادہ تر یہ لوگ جو ہیں بچارے they live under the poverty line ان کے گھروں میں پانی جیسے ہی تینے کے نہیں تھا اب یہ اور زیادہ مشکل میں آگئے گھر پانی سے دہ گئے ڈوب گئے اور آپ دیکھنی کے دائیا اور دائریا وومٹنگ اور اس سے لوگ مر رہے ہیں تو دی ہائیٹرشن سے تو کولرا سے مر رہے ہیں people are dying from diseases like ڈنگی اچھا ڈنگی ہمارے پاس آیا کرتا تھا ہر سال پوسترین ہمارے پاس ڈنگی آیا کرتا تھا so it is not an abnormal thing but جس رفتار سے ڈنگی آیا ہے اور جس رفتار سے کچھ ہوا نہیں ہے for example ہم نے کوئی کوئی یہ ہم بات ہے کہ جس رفتار سے کچھ ہوا نہیں ہے جی جی ہوا نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس اس پر ڈنگی سے لوگ اتنے زیادہ جو ہیں ان کی امباد ہو رہی ہیں ورنہ ڈنگی سے ہم نے ہر سال دیکھا گہے وگاہے لوگوں کی امباد ہوتی تھی لیکن ان کی شراب بہت کم ہوتی اچھا بہت سارے متاثرہ علاقوں میں اس کے لئے کیا میکنزم سٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں دوست ممالک سے کافی ہلپ بھی آ رہی ہے جو نا کافی تو ہو سکتی ہے لیکن سٹل بہت سارے ضرورت مندوں تک پہنچ بھی جانی چاہیے اس کے لئے کیا میکنزم ہے اور جو بیماریوں کی ہم بات کر رہے ہیں یہ صرف ابھی ڈنگی اور ملیڈیا کی بات ہے اس کے بعد مختلف اور بیماریاں جو بھی سر اٹھا رہی ہیں ان کی لئے بھی حل تلاش کرنے کے لئے آپ لوگ کیا سٹرٹیجی بنا رہے ہیں سٹرٹیجی تو بھی پوری منسٹری بیٹ کے بیٹ سے منسٹری جو ہے وہ انڈرٹیک کری ہے یہ کہ کس پر ان کو ٹارمیلائز کرنے کی ضرورت ہے ایک پاپر میکنزم اب ہونہ چاہیے ہے ہائی ٹھائیم that we have to have a mechanism there wasn't ready a mechanism in place army is doing it civilians are doing it NGOs are doing it but scattered help is what we want is it should be under control just try army car chaye army کے pas manpower bohat ho ta aur انki her jagah voh bani bhi hoti hai they have their own access hai unki capacity bhi hai و ho pouncara bhi sashti moha pere our civilian population are is capacity na is the access can't control centralized system ho jis ke tahit sara mahamel chal so shayad better coordination ho sakti or a combine a effort ho sakti a chay 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 بلکل بہت قطرناک ہو چاہتا ہے اور قطرناک ہے بھی اس لئے کہ بہنگی شاک سنڈروم میں اکثر لوگ مر جاتے ہیں ہم نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اس صفحہ بہنگی شاک سنڈروم سے جن کی بیٹھ ہوئی ہے which is very very unfortunate آج پل کے زمانے میں اس پر ہو جائے تو کافی تشویشنات بات ہے so I think جو یہ وقتاً لاروی سائیڈل سپیز کرنے چاہیے شہر میں مختلف جدوں کے اوپر time to time morning اور evenings میں جو سپیز ہونے چاہیے پاکہ لوگ جو ہیں اس سے بچ سکے مچھروں سے یہ سیٹیفک سسم کے مچھر ہوتے ہیں جو صبح میں اور شام کے وقت جو بیٹھ سکتے ہیں so we know those signings اور ان signings کے ساتھ سے اس کے علاوہ ملیریا بھی بہت زیادہ پھل رہا ہے it's not bengi it is ملیریا اور آپ دیکھیں کہ آپ نے swarms of mosquitoes دیکھے ہوں گے پانی کے اندر جو ابھی تک پانی جگہ جگہ کھڑا ہوا ہے پانی کو ایک طور صاف کرنے کی ضرورت ہے اور جب کفائی ہو اس کے بعد وہاں پر سپیے ہونا چاہیے اور روزانہ کے ساتھ سے سپیے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس لازی سائلی سپیے کو بھی پیٹ کریں لوگوں کے گھروں میں پانی جمع نہیں ہوتا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی اس معاملے کے اوپر تو لوگ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی ہم نے اس پر بہت زیادہ سٹریٹیجی فارم کرنی ہے کم از کم یہ جو ٹاسک اور سیس کے حد تک دوسری جانب یس خطرہ بہت بڑھ رہا ہے ہم یہی کہہ رہے ہیں اس دن بھی ہم کہہ رہے تھے کہ آپ گورنمنٹ پر نہ رہیں اپنے طور پر پلیز صبح اور شام احتیاط کریں کپڑے فل سلیفز کے ساتھ پہنے پانی نہ کھڑا ہونے دیں ڈینگی سے بچیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہے آمین اور اپنے حفاظت خود کریں احتیاط کر سکتے ہیں یہ تو ہم لازمی ہمیں کرنی ہی چاہیے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ویلکم بیک پرگیم میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ مہنگائی کی بات کر لیتے ہیں مہنگائی کے ساتھ ساتھ جو کسات بازاری ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے خیر اس وقت جو مختلف اشیاء ہیں خاص طور پر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ان کی قیمت ہے کے بعد ایک بہران سر اٹھا رہا ہے مختلف علاقوں میں آٹا پاکستان کے نایاب ہو گیا ہے کھیسی بات ہے ذریعی ملک ہے آٹا نہیں ہے شہری خوار اور پریشان ہو گئے ہیں لاہور اسلام آباد سمیت ملک بھر میں آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کراچی میں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو آٹا اس وقت سب سے مہنگا ہے ملک بھر میں سب سے مہنگا آٹا کراچی میں فروغ دورا ہے جس کی فی کلو قیمت ایک سو پچیس روپے ہو گئی ہے ایک سو تیس اس کے علاوہ ایک سو پچیس سو تیس کے درمیان ہے اور اسی طرح راولپنڈی میں بھی قیمتیں بے قابو ہیں پنڈی میں بیس کلو کے جو تھیلہ ہے وہ سولہ سو بیس روپے تک پہنچ گیا ہے اسی طرح اس کے سرکاری نقع ہے تین ہزار روپے مند جبکہ آپ مارکٹ میں تین ہزار پانچ سو پچاس سے بڑھ کر تین ہزار آٹھ سو روپے میں فروغ دوری ہیں اور لاہور میں آٹا ایک سو دس روپے سے ایک سو سولہ روپے فی کلو میں مل رہا ہے ویسے ایک سو دس روپے کلو کے ساتھ سے تو مہنگ بھی خریدہ ہے حدشو جی اس کے ساتھ کوئچہ میں جو دکانیں ان پر سٹاک ختم ہو گیا ہے کوئچہ میں آٹے کی قیمت ایک سو بیس روپے فی کلو فروغ دوری ہے اور لاہور میں حکومت کی جانب سے ساری جو فراہم کردہ بیس کلو آٹے کی تھیلے کی قیمت نو سو اسی روپے ہے جو مارکٹ میں کئی جنگوں پر دستیاب نہیں ہے سندہ حکومت امدادی گندم کی جو امدادی قیمت ہے چار ازار روپے فی من مقرر کی ہے مگر اس کے باوجود تاجر آٹا بلاک میں فریدنے پر مجبور ہیں ساست اجناس میں جو طلب اور رسد میں فرق ہے اس کو حالیہ بہران کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اور آٹر ڈیلرز کا کہنا ہے کہ پنجاب سے ترسیل شروع نہ ہوئی تو بہران کی کیفیت پیدا ہو جائے گی سبائی حکومت پنجاب سے ترسیل بحال کرانے کے لیے ساتھ ست انہوں نے مدد کی اپیر بھی کیا اچھا ایک چیز میں سمجھ نہیں آرہی کچھ دن پہلے فود منسٹری نے کہا تھا کہ ایک سو چون دن کا ہمارے پاس فود سٹاک موجود ہے تو پھر یہ اس کمی کی اوپر کیوں ایکشن بس یہ ہماری اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں شمسان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں مائرم مورد جانس سے ان کو خوش آمدید کہیں گے بہت شکریہ صاحب آپ نے جوئن کیا سب سے پہلے تو یہ جو آٹے کی قیمتیں ہیں اور اس کی جو عوام کو ملنے کی بجائے ان کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ جو اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے یہ جو بہران آیا ہے اس حوال کی وجہ سے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں جی پاکستان میں جو ایک عام آدمی جو ہے پر کیپٹا کنزمشن گندم کی جو ایک سو بائیس کلو چالیس گرام ہے سال کے اندر کھاتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہو سکتے کہ جتنی بھی آبادی اور ایک انسان جو اپنی جو ٹمی سے زیادہ کھا لے تو پاکستان میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ دیمانڈ جو ہے ہماری بہت بڑھ گئی اور سپلائی شورٹ ہو گئی سپلائی بھی وہیں کی وہیں ہے ہمارے پاس جو سٹاک آئے تھے جو نئی کراپ ہماری ہارویسٹ ہوئی تھی اراؤنڈ ٹوئنٹی سیول ملین ٹن تھی پھر پچھلے سٹاک پڑے ہوئے تھے پھر گورنمنٹ نے اراؤنڈ ون ملین ٹن جو ہے وہ ایمپورٹ کی تو یہاں پر جو ہے مسلسل چار سال سے منافق ہو رہی اور زخیرہ اندوزی ہوتی ہے گندم میں اور آپ کو آٹا جو ہے گندم میں وہ سٹیپل ہے ہماری تو چار سال سے جن ہورڈرز نے کمایا ہوئے ان کے فانانچل مسلس بہت زیادہ سٹرونگ ہو گئے پاکستان میں وہی ہر سال زخیرہ اندوزی کرتے ہیں چاول اور گندم کی جو ہے ٹریڈیشنلی یہاں پر ہورڈنگ ہوتی ہے اب تو لوگ دوسری چیزوں میں بھی ہورڈنگ کرنے لگے ہیں تو حکومت کا جو ایڈمنسٹریٹیو رول ہے وہ یہاں پر بالکل نظر نہیں آرہا آپ اگر فلاہر ملز کے جا کے ویراؤس کو چیک کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو سب کچھ نظر آئے گا سٹاک بھی ہوگا گندم بھی ہوگی آٹا بھی ہوگا اسی طرح سے وہ جو اگریرین بیکگراؤنڈ کے جو ایگری کلچر کے جو بڑے بڑے سٹاکس رکھتے ہیں ان کے ویراؤسز میں بھی سٹاکس پڑے ہیں حکومت نے ایک غلطی جو کیے وہ یہ تھی کہ مارچ میں جب آتا ہے جب اینڈ فیبریری میں یوکرین ریشیا کی بار سٹاکس ہوئی تھی دنیا بھر میں گندم کا اور دوسرے گرینز کا آئل کا ان سب کا کرائسز آیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے حکومت نے سمجھا کہ آئندہ بھی اس کا بہت بڑا کرائسز آ سکتا ہے تو اس کی وجہ سے حکومت نے ایمپورٹ کرنے کا اعلان کیا تین ملین ٹن کا اور تین ملین ٹن جب ایمپورٹ کے لیے ٹینڈنگ سٹارٹ ہوئی ہے میے کے اندر ٹونٹی فیفت میں میں تو وہ سب سے جو ہائیس پرائس اس وقت آئی تھی اس کے اوپر ٹی سی پی نے ایمپورٹ کیا یہ ان کی نالائکی تھی کہ جب ہائیس پرائس دنیا میں بہت مہنگی چیز ہو اور پاکستان میں اس وقت پرائس جو ہے وہ تیس سو چوبیس سو چل لی تھی تو اس پر خریدنا جو ہے کوئی سینس نہیں بنتا جب آپ مہنگی گندم لے کر آو گے تو پھر لوکل گندم آٹومیٹیکلی جو ہورڈرز ہیں زخیرہ دوزی جو کرتے ہیں وہ سارے کے سارے اور مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ تو حکومت کی جو پرائس ہیں ہم اس کے حساب سے اصل میں شمط علیہ السلام صاحب مسئلہ یہ ہے نا آپ کو مجھ سے بہت بہتر پتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ عمومی طور پر جو لوگ ڈی سی این میکرز ہیں انہی کے تو اس میں فوائد ہیں اس طرح کے مسائل کے اندر انہی کے تو کارٹلز ہیں جو کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ چینی ہو چاہے وہ گندم ہو یہ مسائل ہو آپ دوسری جانب آپ نے حکومت کے رول کی طرف اشارہ کیا تو معذرت کے ساتھ میں یہی کہوں گا کہ وہی لوگ انہی مافیاس کا حصہ ہوتے ہیں جو پاور میں بیٹے ہوتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں حل کیا ہے عام عموم اس سے سفر کرتی ہے ایک جانب سیلاب نے آلی آئے کوئٹا میں صد میں ساؤد پنجاب میں دوسری جانب آٹا نہ صرف مہنگا ہے بلکہ ہے ہی نہیں تو اب کیا اس کے لئے لا عمل کیا ہو سکتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جہاں پہ لوگ زخیرہ اندوزی کر رہے ہیں دیکھیں جی اس کا سب سے بہتنی حل یہ ہے کہ حکومت کو اپنی جو ہے ویٹ پالیسی جو ہے انڈو کرنی پڑے گی اور آپ اس جو موجودہ پالیسی ہے جس میں آپ ملینز آف ٹن خرید کے ہورڈ کر لیتے ہو اور اکتوبر تک اس کو رکھ کے بیٹھتے ہو اس کو ختم کرنا ہوگا اوپن مارکٹ میں جس طرح سے چاول کی پیداوار ہے نہ کوئی اس کی مینی من سپورٹ پرائس فکس کی جاتی ہے مارکٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اور پرائسز بڑھتی ہیں اور کم ہوتی ہیں اسی طرح سے آپ کو گندم کرنا ہوگا اور آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ہے وہ جو پروسیجر ہے پالیسی ہے وہ کھلی رہنے چاہیے ہر وقت یہ نہیں کہ جب کرائسز آ گیا اس وقت آپ امپورٹ کا ڈیسائیڈ لے رہے ہیں تو کھلی مارکٹ اوپن مارکٹ کا میکنزم سے آپ کی پرائسز جو ہے وہ کبھی بھی اتنی زیادہ اوپر جائیں گی نہ اتنی زیادہ کم ہوں گی گروہر کو بینیفیٹ ہوگا آج جو پالیسی ہے اسے نہ گروہر کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کنزیومر کو ہو رہا ہے برکے وہ توٹل میڈل مین ہورڈر جو زخیرہ دوزی جو آسان الفاظ میں سمجھائیے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس وقت گندم امپورٹ کر لینی چاہیے تاکہ جو لوگ زخیرہ کر کے بیٹھے ہیں وہ بھی اس کو مارکٹ میں تھرو کرے اور پرائس بھی ایسے کنٹرول ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اوپن مارکٹ میکنیزم یہ ہوتا ہے کہ حکومت ابھی فیلحال جو اس وقت جو پالیسی چلتی ہے اس میں حکومت جو ہے ہر سال گندم کی فصل آنے پر خریداری کرتی ہے جب وہ ایک بہت بڑی کوانٹیٹی خرید کرتی ہے اور سٹاک کر لیتی ہے اکتوبر تک تو پھر وہ اس میں اندر ٹریڈنگ سٹاک کام ہو جاتے ہیں تو حکومت کے پاس جو امپورٹڈ سٹاک آئے رکھیں اس کو مارکٹ میں ریلیز کرے تاکہ مارکٹ کام ہو اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی اس جیسے یہ اگلے آٹھ دس دن کے اندر حکومت نے جو پلان کیا ہم کریں گے اس وقت اگر کیا تو پھر بہت زیادہ پرائز بڑھے گی کیونکہ آپ جو ہے سٹیپل خریدنے جب جاتے ہو آٹا لینے تو آپ سے جو دکان در ریٹ مانگتا ہے آپ کو مجبوراں دینا ہے کیونکہ خالی آت تو آپ در نہیں آسکتے تو اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں ناجائز منافق اور حکومت اس وقت اس کو ریلیز کرے اور آئندہ سال کے لیے اس کی منیموم سپورٹ پرائیس اور اس کی خریداری سے بالکل اپنے آپ کو نکال لے نہ حکومت کے اتنے نقصانات ہوں گے آپ کو پتا ہے چار عرب کی گندم پاسکوں کی صرف سندھ کے اندر جو ہے وہ بارشوں میں خراب ہوئی جگہ نہیں ہے ویر آس نہیں ہے ویر آس نہیں ہے اور اس کے باوجود یہ اوپن سکائی میں رکھ کے ہیپ کی شکل میں اس کو کٹھا کرتے ہیں اس کے بعد ڈیمیجز ہوتے ہیں وہ ٹیکس پیئر کی میرے اور آپ کے پیسے کی وہ ہے اور پھر جب مجھے اور میرے جو گروئر ہے اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو پھر کیا فائدہ ہے مارکٹ میں بائیس سو روپے میں حکومت نے خریدنا شروع کی آج 38 سو روپے تک پہنچ چکی ہے تو اس میں گروئر کا کئی فائدہ ہوا اس کا تو فائدہ اس کا ہے جس نے زبیرہ کرا اگر آئندہ سال یہ پالیس لیکھیں گے شمسل اسلام صاحب دوسری جانب آپ نے یہ گندم کے حوالے سے تو ہم بات کر رہے ہیں لیکن سہلاب نے جس طرح سے ہماری ذریعی زمین کو نقصان پہنچایا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اور خدشات بھی منڈلا رہے ہیں سر پہ جن میں ہم مختلف چیزوں کی بات کرتے ہیں اگر چاول کی بات کرتے ہیں یا سبزیوں کی بات کرتے ہیں نقصان تو پہنچا ہے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے حوالے سے میکنزم بنانے کی ضرورت ہے کہ جو شاٹیج یا مصنوعی قلت ہے اس سے بچا جا سکے دیکھیں ان حالات سے زخیرہ اندود پورا فائدہ اڑھاتے ہیں آپ کی سبزیوں کو نقصان ہوا آپ کی پیاز کو نقصان ہوا ٹماٹروں کو نقصان ہوا لیکن اور دوسری بات یہ کہ فچل جو میجر تھی وہ کورٹن اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے باقی آپ کا جو ہے ویٹ کی سوئنگ تو ہمیشہ اینڈ نومبر اور ڈیسیمبر میں سٹارٹ ہوتی ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی اور نہ ہوگی اسی طرح سے چاول جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ باسمتی رائز جو وہاں گروہ ہوتا ہے اور پاکستان میں موٹا چاول نہیں کھایا جاتا باسمتی چاول کھایا جاتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوئے پاکستان کے جو موٹا چاول ہے جو ایکسپورٹ ہوتا تھا اس کی کروپ کچھ سندھ کے اندر ڈیمیج ہوئی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں کیونکہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال بمپر کروپ انٹیسپیٹ کی جاری ہے کوئی 9.5 ملین ٹن ہونی تھی تو اگر 1 ملین ٹن اگر میکسیمم اس میں موٹا چاول ضائع ہو گیا تو آپ کو وہ بمپر کروپ جو ہے آپ کو سپورٹ کرے گی اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے حکومت کو اپنی ایک پولیسی دنیا بھر میں آپ جو ہے وہ اوپن مارکٹ میکنزم چلتا ہے وہاں پر حکومت اب ہورڈ نہیں کرتی آپ نے 1.5 ملین ٹن ڈالر کی آپ نے امپورٹ کا پلان کیا 3 ملین ٹن پہلے پھر آپ 3 ملین ٹن اور پلان کر لیا ہے اور اس کے باوجود آپ نے جب گندم خریدی تو وہ مہنگی ترین خریدی آج جو ہے 350 ڈالر کی پرائس ہے جبکہ ہم نے 515 ڈالر 49 سنٹ پہ خریدی یہ چیزیں جو جو ڈسٹورشنز ہیں اس قسم کی وہ نقصان پہنچاتی اور یہ فیصلہ شنف الاسلام صاحب یہ فیصلہ کس حکومت موجودہ حکومت کا تھا یا پشتی حکومت کا تھا جی بالکل اسی موجودہ حکومت میں ہوا ہے ای سی سی میں آتے ہی اپریل میں انہوں نے سارا جو جیسے جی اس کے بعد انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور بے کے اندر آپ کی ای سی سی اور کیبنٹ نے اپروف کیا 3 ملین ٹن اور اس کے بعد دوبارہ بھی ریسنلی پھر 3 ملین ٹن کا کیا ہے تو اسنی بڑی قوارٹیٹی اور آپ نوٹ کر لیں آپ کو اینڈ آف دا سیزن یہ پرانے سوک بھی پڑے ہوں گے ختم نہیں ہوں گے شارٹیج نہیں ہے لیکن مینپلیشن ہے مینپلیشن ہے اور کارٹلز کو کارٹلز کو فائدہ دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے شمسان بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہے اس اہم موضوع پہ نہ صرف اپنی رائے دی بلکہ اس کا حل بھی بتایا حکومت کے پاس جو سٹاکس پڑے ہیں they are required to be released in the market immediately اس سے کچھ نہ کچھ ضرور مارکٹ کوئی جو اور اگر وہ کہہ رہے کہ دس دن اور اگر حکومت نے ویٹ کیا تو پرائیسز زیادہ ہائی کریں گی اور زیادہ مسئلہ ہوگا بریک لیں گے بریک کے بعد ہاں سکھو welcome back آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اب ایکسپریسو ہیروز سے جن سے ملاقات آپ کی کرواتے رہتے ہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی پاکستان کا نام روشن کرے اور وہ ہمارے شو میں نہ آئے آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسے اُبھرتے ستارے اُڑتے ستارے موجود ہے آسف ہزارہ جنہوں نے آسٹریلیا میں ہونے والی ورلڈ باکسنگ لیگ میں حصہ لیا اور ایشیا پیسیفک ٹائٹل جیت لیا آسف ہزارہ نہیں یہ ٹائٹل فیجی کے باکسر شمال رام کو شکست دے کر حاصل کیا اور اس وقت آسف ہزارہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آل اوے لائیو آسف آپ کو ہم خوش آمد دیں گے ملواند سیڈنی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آسف سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ نے ایشیا پیسیفک ٹائٹل اپنے نام کیا اس مقابلے کے حوالے سے بتائیں کتنا انٹرسٹنگ اور کتنا چالنجنگ رہا آپ کا مقابلہ آل اچھے مرکو بسم اللہ الرامار ہمارے ساتھ سے پہلے ایکسپریس مکر بہت شکریہ جنہوں نے مجھے مہنگ شو میں انواد کیا کتنا چاہتا ہوں بات یہی کسید میں فارک نے جانا تھا اور الحمدللہ ٹرنی بھی اچھی تیوے رہی اور کس کو باکسر کرنے کھل بھی اچھا تھا اندے پاکسان سے آتھ کافی مشرہ ہی در پیشتے ہیں اس پونسر کا کیونکہ پاکسان میں دیکھا جائے کسی ایتھلیٹ کو کوئی اس پونسر نہیں ہے کسی ایتھلیٹ کے لائے کسی اس پونسر کو جوڑ نہیں کرتے جائے باکسروں فبولروں کا ٹریکہ ہو کامر ویڈ میں کلیمپک ملشیم نظیم بھائی کو سب جانتے ہیں اسرد نظیم کو کسی ایتھلیٹ کو کسی ایتھلیٹ کو کنٹری کا نام پوشن کے اٹھا چل بھیجی تھا پرکسان میں بھی ایتھلیٹ کو سپورٹ نہیں ہے بارال ادا کر لازلہ شکر مجھے اس پونسر ایتھل تھی آسف اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کساری سپونسرشپس کرکٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور باقی سپورٹس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور آپ جیسے لوگ ارشد ندیم کا آپ نے نام لیا سارے لوگ ہیں نام بٹھ ہیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بڑا نام پاکستان کا روشن کیا اور ان کو بھی وہ سپورٹ چاہیے سپونسر کی جانب سے کوپرٹ سیکٹر کی جانب سے کہ آپ اپنی کھیل میں آگے بڑھیں تھوڑا سا اپنی گیم کے موارے سے ہمیں بتائیے ایک تو آپ کی ایج کیا ہے کس کٹیگری کے انتر آپ کھیلتے ہیں اور یہ جو آپ کا میچ تھا یہ انڈر کس انڈر وچ کٹیگری اٹ واز جس کو آپ نے ون کیا ہے اٹھائیس سالے اچھا اور میں جو باکسنگ کٹیگری ہے سپر فلائی باون کھیجی ہے اور ٹائٹل میں جو میں فارج ہے تھا وہ باکسنگلی کا ورن پاکستانی پاکستانی جو باون باون بسیٹ ہو اچھا اور کچھ اپنا خود کر کی رہے ہیں پہلے پاکستانی آپ ٹھیک ٹھیک ازبار دل آسف آپ نے اس حوالے سے بتائی گا آپ نے فیجی کے باکسر شمال رامز سے مقابلہ تھا جن کو شکست دے کر یہ ٹائٹل آپ نے نام کیا آپ کتنا ڈیفیکل مقابلہ تھا اور آپ کو کیا لگا مقابلہ جیتا مقابلہ چکست کیونکہ انہوں نے 11 فارڈ کیا باینرم سے 9 چیتے ٹولوس کے 9 مسئل نے ساہد ناک آؤٹ کیا اپنے اپنے کو کافی مشکل بھی ساہد پاکستان سے کوش بھی نہیں تھا ہم نے کیلے آئیں تھا پہ آنا کیونکہ آنکھ کنٹری سے کافی موسیقی 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 ٹویٹ پہلے آئیتا پھر میں نے بوکسر کا سارے ویڈیو تھی کہ اس کے مطابق میں نے ٹرینین کے پلن بنایا کہ ساتھ میں نے کیجئے لگنا ہے ہم نے اس پر عمل کیا اور ہم نے فائٹ دن کی That's really great اور آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کا جھنڈا اوڑ کر پھر خدا خدای زلجلال کے حضور سجدہ بھی کیا بہت ہی خوبصورت آپ کا جسر ہمیں لگا صرف ہمیں بہت ہی اچھا لگا اچھا آپ نے چونکہ ذکر کیا اور آپ کا یہ مجھے لگتا ہے بڑا پرائم کنسان ایم ایس لیس پہ دوبارہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی سپانسرشپ موجود نہیں تھی اس کے باوجود آپ نے پاکستان کے لیے نہ صرف اس مقابلے محسن لیا بلکہ ایشیا پیسیفک ٹائٹل اپنے نام کیا جیتا چیمپئین ہے آپ کیسے پہنچے آپ یہاں تک پھر کیا سپورٹ کیا امداد رہی کتنا مشکل تھا یہ سفر اس فائٹ تک پہنچنا اپنی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ آپ ہزارہ سے آپ کا تعلق ہے ہزارہ کمینٹی سے آپ کا تعلق ہے اور اس کے بڑے زبردست پلیئرز نکلتے ہیں چاہے وہ خواتین ہوں یا پھر حضرات ہوں یعنی کہ میل فیمیل بڑا زبردست سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے اپنے ینگسٹرز کو بھی ٹرین کرنے کا ارادہ آپ آسف رکھتے ہو کیا پلانز ہے آپ کے اپنے جونئرز کو لے کر یہ کچھ میرا پیچھر پہن ہے کہ میں انشاءاللہ ہمیں پاکسانی والچمپین بنو انشاءاللہ ہمیں پاکسانی کو سٹکر کر کے ایک کتھ فانشن کو لوگ اپنے ایوڈ کے لئے سچی کے لئے پاکسان کے لئے کام پروں اپنے سپورٹمنٹ اور اس میں ایوکینشن کو میں سپورٹ کرتم کیونکہ ہو سکتے میں جیسا ہم سے زیادہ اچھے باکسان میں پاکسان میں کو سپورٹ نہیں ہوں میں یہی مشہ نے کیتے میں اسے کو خود پیس کے آلات کو اسے کو خود پیس کے لئے 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 سوچے کہ میں بھی آسی بنوں گا انشاءاللہ مجھے کافی کونٹ ہوتے کہ میں کسی کا ہیٹ کرو انشاءاللہ میں اپنا علم جو تعلیم میرے پاس انشاءاللہ میں بانڈ ہوں بڑی اچھی بات ہے آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے آگے لوگوں تک ٹرانسور کریں چیز کو چونکہ آپ نے باکسنگ کی بات کی اور آپ انٹرنیشنل پلیئوز کے ساتھ کھیل کے آئے ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر اسپورٹ کو آگے لے کے جانا ہے تو کیا چینجز یا کیا بہتری آ سکتی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر آپ جیسے پلیئوز جس طرح سے کمپیٹ کریں بہتر انداز میں کر سکیں جی بلکل اگر دیکھا جائے پاس کنٹری کو آپ ایراب کو دیکھیں انگلینڈ کو دیکھیں آسٹریلیا کو دیکھیں امریکہ کو دیکھیں ان لوگ اپنے ایمیت پر کھام کرتے ہیں ایمیت جو اپنے مل کے حساسہ ہوتے ہیں آپ تو سپورٹ کر کے اس کے ایمیشن پر اس کے تعلیم پر اس کے سپورٹ پر انشاءاللہ 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 اچھا سی وورپس ٹائمگگم میں ایک تو اگر آپ کی ونٹ آپ کے پاس موجود ہے پلیز ایک تو ہمیں وہ دکھا دیں اور اگر آپ ہمیں اپنا جو سپسیفک آکشن پنچنگ سٹائل ہے ہم ہر باکسر سے بنواتے ہیں جیسے آپ رنگ میں اترتے ہیں وہ بنا کے دکھا دیں جی جو پچھے رکھا ہے ایپیٹ ایک اے ڈیف فہے ورلڈ بوسنگ اسیا ساوک ہے اے جو اے ڈیوڈ و بلک کا گولڈ بوسنک اسوشنیاں کے وہاں اج ... وی البیال تکرانیت ویمی نا gehen جیتا Would that's great تو Hydra میں انا پنچنگ سٹائل تو دکھائیں انزیار اقام رنگ میں ہوتwlے سٹائل تو بتائیں انا پنچ جائ выполpas پبین کو اپنے اسٹار رو Rev a accent میں ملح مصابہ پ Entscheid Since we're in porcent ویمی صوابہ بیاتا ہوں پبین کافت رو برگ بzent انا رو پ Rio آپ بہت زبردست پلیئر ہیں بہت زبردست ہمارے سٹار ہیں ہیرو ہیں بائزت ہے ہمارے لیے تینکی ویہی مچ آپ نے یہ ٹائٹل پانک کے لیے جیتا آپ کی میند کو بھی ہمارا سلام ہے اور اس وقت کام انتظار کریں گے جب ایسے ورلڈ چیمپئن آپ اور انشاءاللہ ضرور ہمارے سامنے آپ بیٹھے ہوں گے آصف آصف ازار ہمارے ساتھ موجود تین سے بات کرے تھے ابھی ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر سینسس منڈے پیر ہے اور سیگمنٹ ہوتا ہے نکلے تیری تلاش میں مستنسا روزائم تارر دلیجن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آج بھی بات ہو رہی ہے ان کی کتاب چترال داستان پر راج کیا چپٹر ہے کیا واقعات ہیں دیکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار مند اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں نکلے تیری تلاش میں مستار صاحب کے ساتھ جو گفتبو ہو رہی ہے وہ ان کی کتاب چترال داستان پر ہو رہی ہے یہ سفر جو ہے انہوں نے گلگت والی سائٹ سے اختیار کیا پوری غزر ویلی سے ہوتے ہوئے یاسین ویلی اور یہ غزر ویلی سے ہوتے ہوئے شندورٹا پر اس کے بعد بنی مستوج چترال اور کلاش ویلیز یہ تمام انہوں نے سفر جو کیا اس کے حوالے سے یہ کمال اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے تو اسی کتاب کے حوالے سے جو سوالوں کا سلسلہ وہ جاری ہے تاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مستوج کا کلا ہے یہ اب تو کافی مخدوش ہے یعنی آپ جب جاتے ہیں مستوج میں میرے ذرے میں کتاب آ رہی ہے ویڈ کیلی ٹو چترال جس کا بھی حالمی اردو ترجمہ ہے گلگت سے چترال تک سویڈ کیلی ٹو چترال میں مصنف نے کہا اس وقت اور یہ اٹھارہ سو پچانوے میں لکھی گئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ جو کلا ہے جو کلے کی عمارت ہے مستوج کی وہ انتہائی مخدوش تھی اور بلکہ اس نے لکھا کہ ایک دیوار گر گئی ہے کوئی چھت گر گئی تو اس نے تنظیہ لکھا کہ شاید کسی سپاہی نے زور سے چھیک ماری جس کی وجہ سے وہ جو دیوار ہے وہ گر گئی تو یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ویڈکیلی ٹو چترال میں اس کلے کو جتنا جتنا وہ کمزور دکھایا گیا ہے لیکن آج ہم دوہزار اکیس میں ہیں اور اس کلے کی مارا جو مطلب چھاتے نہیں ہیں بڑ اس کی جو دیواریں ہیں وہ ساری اسی طرح مضبوط ہیں تو مستوج کا یہ جو کلہ ہے یہ آپ نے دیکھ رکھا ہے اور چترال کی جو باقی کلے ہیں وہ بھی دیکھ رکھا ہے تو اس مستوج کے کلے کے بارے میں کچھ بتائیں ایکچلی جو بلن اف تی میجر اٹریکشن ہے چترال کی وہ اس کے کلے ہیں یہاں پہ یہ مہتر چترال کے یہ آپ کہہ دیں جو رولر تھے وہ رہتے ہیں بلکل تھے بہت ایریز اور بہت فیسینےٹنگ وہ جگہیں ہیں تو مستوج کے کلے کی وہ سیج آف مستوج اور اس طرح کر کے آپ پڑھتے ہیں سارا کچھ تو یہ جو کہا گیا کہ اس کی دیواریں بڑی مخدوش ہیں امیرہر محصول سے وہ گرائی نہیں گئی تو انہوں نے غصے میں آکے لکھ دیا تو ابھی تک وہ قائم ہیں پرانی دیواریں ہیں بہت بلند دیواریں ہیں اور وہاں پہ انگریزوں کو خاصی حضیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا طرح صاحب کاؤگزی کی مسجد جو ہے اس کے حوالے سے اس میں جو لکڑی کا دلکش اور زبردست کام ہوا ہوا ہے لیکن کاؤگزی کا مسجد کا جو ذکر آپ نے کیا ہے اپنی کتاب میں وہ بڑی محبت سے کیا ہے اور اس میں جو قائم بلکل کھو جاتا ہے شمال کی سر دھواؤں کا اس میں ذکر ہے کاؤگزی کی اس مسجد میں آپ نے کہا ہے کہ اگر کوئی شہری رہبانیت اختیار کر جائے تو اس کو کوئی الزام نہیں دیا جا سکتا مطلب وہ جو کاؤگزی کی مسجد ہے اس کا کیا معاول تھا کیا یعنی سراؤنڈنگ انوائرمنٹ یا اس مسجد میں کیا ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں آپ نے کافی صفات لکھے ہیں اور وہ بہت متاثر کن ہیں تو کاؤگزی مسجد کے بارے میں کچھ بتائیے دیکھیں کاؤگزی میں دو مسجد ہے ایک تو مین ہے وہ بہت خوبصورت بقائدہ مسجد ہے یہ مسجد جو ہے یہ این سڑک کے کنارے واقعی تھی دو تین سٹیپ سے اوپر چھوٹا سا اتنا سا سین تھا اور اوپر سے جشمہ آ رہا تھا یہ وضو کرنے کی جگہ اور اس کے اندر ہاڑ لی چھے فٹ کی ایک جگہ تھی اور وہاں پہنچ کر جب آپ اندر جاتے ہیں تو دنیا جہاں سے کٹ جاتے ہیں ایک خاص تھندک اور نیچے گھاس تب بچھی ہوئی تھی اور اس گھاس میں خوشبو تھی اور پتہ نہیں کچھ خاص اتمنان آپ کے اترتا ہے جو کوئی مسٹر کے فیلنگ ہوتی ہے اور اس کا پولہ مجھے اب تک اس کے جو چشمے کی جو نگمگی ہے وہ آ رہا ہے ٹھنڈر کا ہے وہ برفانی نالیوں میں بیہ رہا ہے برف کا پانی اور اندر خموشی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے تو نارس کی اکثر مسجدوں میں یہ فیلنگ ہوتی ہے میں ان کا کمپیرزن اپنی مسجدوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا مثلا شگر کی امام بارگاہ کے اندر جائیں یا چختین جو ہے اس میں میں نے دیکھا کہ وہ چلے کے لیے کوٹنی ہیں چھوٹی چھوٹی اور ان میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے یعنی ان کا ایکموسفیر ایسا ہے بندے کا جی چاہتا ہے کہ یہاں کچھ بکت بزارے اور وہ جو پریشر ہیں مارڈن لائف کے اور جو شروع ہو رہا ہے وہ جو جھوٹ ہیں فریب ہیں ان سے الگ ہو گئے یہاں بیٹھے اور لول گئے جہاں بھی لگتی ہے تار سب آپ کا جو پہلا تاثر تھا چترال کے حوالے سے وہ کچھ مایوس کن ہے مطلب اس کتاب میں نظر آتا ہے اور وہ سمجھ بھی آتا ہے آپ بلندیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں آپ مستوج سے آپ بونی سے شندور سے اور لاسپور اور ہرچین کی خوبصورت وادیوں سے اتر رہے ہوتے ہیں تو جیسے جیسے آپ آپ نیچے اترتے ہیں اور نیچے اتر کے جب چترال پھر نظر پڑتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی بھی شخص کو پہلی دفعہ مایوسی ہو بلکہ آپ کی کتاب کے ایک جملہ بھی ہے کہ پہلا کوئی بھی مقام ہے یا کوئی بھی شخص ہے کوئی بھی منظر ہے جو آپ کو مایوس کرے پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ دیر پا ہو اور پہلی دفعہ کوئی منظر آپ کو بہت خوشکون لگے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ دیر پا نہ ہو تو اسی حوالے سے جو چترال ہے آپ کا تعلق افکورس اس کے ساتھ دیر پا رہا لیکن پہلی دفعہ تھوڑا سا اس نے آپ کو مایوس کیا جب آپ ادھر مستوج سے آ رہے ہیں راستے میں کوغزی ہے اور بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جی ان کی خاموشی اور سکون کے بعد ایک دم جب آپ چترال شہر میں آ رہے ہیں وہاں پل ہیں زکانے ہیں کاریں چل رہی ہیں تو وہ جو ہے نا ایک شیشہ سکون کا اور خاموشی کا اس میں درار آ جاتی تو اس لیے آپ اس کو پسند نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ اچھا اس کے بعد ہم ماں پہ شائع کلے میں بھی ٹھہلے وہ تو خیر بہت ہی کمال کے جادوی دن تھے لگتا تھا کہ ہم شیکسپیر کے کسی ڈرامے کا جو سکا ہمڑے رہا ہے اور وہ کنگ اف ڈنمارک وغیرہ اور وہ کلہ جو تھا وہاں پہ وہ کمرٹ کی ریو ہے وہ تو اتنا مستیکل اس کا معاول تھا تو اس کی وجہ سے چترال شہر بھی مجھے پسند آیا لیکن اس کو میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکا جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھئی میری خواہش ہوگے دوبارہ چترال کی صرف شہر میں جاؤں پورا چترال جو ہے وہ مجھے فیسنیٹ کرتا ہے چترال شہر اس طرح مجھے کبھی بھی فیسنیٹ نہیں گیا تار صاحب یہ بھی تو سکتا ہے کہ مستوج ربونی اور ان بلندیوں سے یعنی شندور والی سائٹ سے ان بلندیوں سے آپ اتر کے چترال نہ ہیں بلکہ جو سیاہ ہے وہ اگر دوسرا راستہ اختیار کرے لواری ٹنل سے اور اس سائٹ سے جائے تو دیر سے ہوتا ہوا تو پھر امکان ہے کہ چترال جو ہے اس کے پاس بہت سارے سرپرائزز ہوں گے نہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو راستے میں اور جب لواری ٹاپ سے آپ ہوتے تھے جس کو لواری ٹاپ کہتے ہیں تو وہ صرف گاؤں آتے ہیں وہ جو مطلب لیفٹ ہینڈ پہ جاتا ہے کافرستان کو پہلاش کو راستہ اس کا جو مین گاؤں ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہے وہ بھی میرے خیال تب بھی جس طرح کریمہ باد میں ایک چام ہے وہ مجھے چترال شہر میں نظر نہیں ہے شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ چترال شہر سے نکلیں تو ادھر کے علاش کی وادیاں جو بہت خوبصورت ہیں ادھر مسطور جاتے ہیں اس کے بعد ترچمیر وہاں سے دکھائی دیتی تو شاید یہ ان کی اٹریکشن اتنی زیادہ ہے کشش زیادہ ہے کہ آپ کا دل اس شہر میں نہیں لگتا آپ کہتے ہیں کہ ادھر چلیں طرح صاحب آپ نے اپنی کتاب میں چترال داستان میں یہ بھی لکھا ہے کہ چترال جو ہے وہ اپنی ثقافت اور زبان کے حوالے سے ہمیشہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا تھا اور بلکہ گلگر جو ہے اس کو غیر تیزی بیافتہ سمجھا جاتا تھا اس طوری گلی تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چترال جو ہے وہ واقعی اپنی ثقافت اور زبان کے حوالے سے جو آپ سمجھتا تھا کہ وہ برتر ہے وہ برتر تھا ایکشلی میں سمجھتا ہوں وقار کے بھی جتنا بھی ہمارا شمال ہے اس میں آپ بے شک قوان وغیرہ تو بھی ڈال لیجئے اور پورا نورتنیریہ جو ہے ایون ہنزہ یا نگر جو ہے نا یہ ذرا سی مکس کافت ہے لداخی بھی ہے اس میں شائنیز بھی ہے امیزش ہے لیکن چترال کیوں کہ بلکل کٹا ہوا تھا اور ایک ہی درہ تھا پرانے زمانے میں وہ بھی عبور نہیں ہوتا تھا دوسری طرف سے گلگت سے وہ بھی مشکل ہوتا تھا تو زیادہ تر مطلبے کے ان موڈرن زمانوں میں تین تین مہینے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ فلائٹ نہیں جاتی تھی یا برف پڑ رہی ہے وہاں میں شارٹیج ہو جاتی تھی شگر کی ہو جاتی تھی باقی زبائیوں کی ہو جاتی تھی تھی پہلی زمانے میں کیا حال ہوگا چنانچہ جتنی بھی اس طرح کی مرون بستیاں ہوتی ہیں تہذیبیں ہوتی ہیں ان کا ایک فائدہ ان کی تنہائی کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ثقافت محفوظ ہو جاتی چنانچہ چترال کے ساتھ بھی یہ ہوا چترال ایک انٹیٹی ہے مکمل دور پر کلچرل اس کے اپنے رسوم اور راج ہیں اپنے فیسٹیبلز ہیں اپنے ان کی زبان جو خوار ہے بہت ایڈوانس زبان ہے اس میں میں نے ان کی شاعری پڑھی ہے بہت امدہ شاعری ہوتی چنانچہ اس حوالے سے چترال بہت جنیک ہے کہ اس کی جس طرح کسی بھی صوبے کی ایک انٹیٹی ہوتی ہے چترال ایک چھوٹا سے صوبہ ہے جس کی اپنی انٹیٹی طرح صاحب بہت شکریہ ناظرین بات ہو رہی تھی چترال داستان پر اور اس کے آگے جو ہے جو اگلی قسط ہے اس میں بڑی ایک دلچسپ بات ہے لواری ترنل کے حوالے سے اور اس میں جو ذلفکار علی بھٹو کے حوالے سے ایک بڑا زبردست اور بہت دلچسپ واقعہ لکھا ہے طرح صاحب اپنی کتاب میں اس پر یقینی بات کریں گے بہت ساری اور باتیں ہیں گرم چشمہ بھی گئے طرح صاحب اور جو کافرستان کے حوالے سے کافی ارسا وہاں گزارا اور اس کے حوالے سے کتاب میں بڑا تفصیلی ذکر بھی موجود ہے کافرستان کی جو تہذیب ہے ثقافت ہے وہ جو رسوم رواج ہیں بہت ہی خوبصورت ثقافت کا حامل جو کافرستان ہے اس پر بھی بات ہوگی اور بہت سارے اور موضوعات پر بات ہوگی چترال داستان کے حوالے سے دیکھتے رہیے نکلے تری کلاش ویلکم بیک چو ایکسپریسو بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں جی کراچی کی بات کریں گے کراچی میں مسائل ہیں لیکن اتنے مسائل ہیں کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے شہر میں ڈاکو راج کی بات کری جائے ساتھ ساتھ ڈینگی کے حوالے سے بات کی جب رہی سے ہی قصر جو ہے حالیہ بارشوں میں کے بعد جو ٹوٹھی پوٹھی سڑکیں ہیں وہ پورا کریں ان سڑکوں پر سفر کرنے والوں کی جو مختلف اس وقت تک جو جانی اور مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے لیکن ایک ناقابل تلافی نقصان بھی ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کو ریڈ کی ہڈی کمردرد اور ایسے مسائل کا سامنہ کرنا پڑتے ہیں موروں کے اندر مسائل موروں کے اندر مسائل اور یہ کراچی کی جو ٹوٹھی پوٹھی سڑکیں ہیں اس میں ستر فیصد جو مریض ہیں موٹر سائیکل ارکشہ پر سفر کرنے والے ہیں جبکہ کار سوار جو ہوتے ہیں افراد وہ بھی سڑکوں پر لگنے والے جھٹکوں کے نتیجے میں ہڈیوں اور مسائل کے مختلف مرد سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور طبیہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمر یا ریڈ کی ہڈی کے موروں کے درد کو نظر انداز کرنے والے مریض یا بار بار ایک ہی درد کا شکار ہونے والے مریضوں کو مستقل معذوری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے آج ہم اس ٹوپک کو دونوں طرح سے ریلیٹ کریں گے کراچی کی سڑکوں کی صورتحال پر بھی بات کریں گے اور اس کے ساتھ سے ڈاک ساب بھی ہماری صد موجود ہوں گے جو اوورال ویسے بھی جو آج کر لوگوں کو ریڈ کی ہڈی سے لے کر مختلف جوڑوں کے یا کمر درد کے مسائل ہیں اس کی ریلیٹنز کیا ہیں اور ساتھ ساتھ کیسے ہم اس لئے ریلیٹ کریں کیونکہ کراچی کی سڑکوں کی صورتحال کچھ جتنی اچھی نہیں ہے کاشیف حسین ہماری صد موجود ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کاشیف بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا ہمیں سب سے پہلے ہم اس کے ساتھ سے ڈاکٹر بلال عظیم بڑ بھی ہماری صد موجود ہیں ان سے بھی راک ساب سے بات کریں گے دونوں کو خوش آمدیت کریں گے کاشیف سب سے پہلے تو آپ سے کراچی کی جو سڑکیں ہیں ان کی صورتحال کی ہم بات کر لیتے ہیں کیا صورتحال ہے بارشوں نے تو مزید حریہ بگاڑ دیا ہے جی بالکل میں شروع کروں گا سندھ حکومت کی اپنی ایک رپورٹ ہے جس کے مطابق کراچی کی پچاس کلومیٹر کی جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے تقریباً ٹرافک پولیس نے نشاندہی کی ہے کہ نائن سڑکیں ایک سو پینٹالیس مقامات سے ستانویں سڑکیں ایک سو پینٹالیس مقامات سے ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں یہ سندھ حکومت کا اپنا ڈیٹا ہے سندھ حکومت نے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے فوری طور پر ڈیڑھ ارب روپے کا فنڈ وزیراعلا نے جاری کیا ڈھائی ارب روپے سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ان سڑکوں کی تعمیر پر خرچ کرے گی پچاس کروڑ روپے کیمسی بھی خرچ کرے گی تقریباً تین ارب روپے یہاں پر خرچ کرنے کی منصوبہ بندی ہے لیکن یہ منصوبہ بندی ابھی تک صرف کاغازوں کی حد تکی موجود ہے میں جس سڑک پر کھڑا ہوں یہ سڑک تین سال سے خراب ہے اسی طرح ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے خستہالی کا شکار ہے اس کا ان بارشوں سے اور زیادہ برا عشر ہو چکا ہے گاڑیاں آپ دیکھیں کس طرح لوگ گزر رہے ہیں اور گاڑیوں کے انجر پنچر تو ڈیلے ہوتا ہی ہیں لیکن کس طرح گاڑیوں میں بیٹھے ہیں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے کراچی کے ساتھ جو پیپلز پارٹیو سندھ حکومت کی حکمتیں ہم لیے وہ عجیب و غریب قسم کے سمجھ میں نہیں آتی یعنی یہ وہ مکتب عشق ہے جس کا ہر اصول نرالہ ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتبہ وہاں یہ کہتے ہیں کہ جو پچاس کلومیٹر کی سڑکیں خراب ہیں ان میں جو ڈھائی ارب روپے خرچ ہوں گے تو پہلے ہم ان سات سڑکوں کو بہتر کریں گے جہاں پیپلز بس سرویس شروع ہو رہی ہے پیپلز بس سرویس ابھی ڈیٹ سے ڈیڑھ مہینے پہلے شروع ہو رہی ہے ڈھائی تین سال پہلے سے سڑکوں کا یہ حال ہے یہ اس سڑک بدقسمت سڑک کے حصے میں کوئی پیسہ نہیں آ رہا یہ حکومت کی توجہ حاصل نہیں کر پا رہی آپ نے بالکل ابھی درست فرمایا کہ کراچی کے اندر ہر دوسرے شخص سے اگر آپ پوچھیں جو صبح کام پر جاتا ہے اور واپس اپنے گھر پہنچتا ہے تو وہ آ کر اس طریقے سے گھر میں ڈھیر ہو جاتا ہے کاشا بھائی یہی پرابلم ہے نا ہم منصوبے کے لیے اگر چار حرب جمع کرتے ہیں یہ ریسنلی ڈیم کی مثال آپ نے دیکھی ہوگی یہ خبر گردش کر رہی ہے دو ایس نوٹ آفیشل ٹو می لیکن کہ تینتالی سرب اکٹے کی تریسرٹ اوپر لگا دیئے یہ جو لوگ ہڈیوں کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں سنائے کہ اتنے جمپ کھڑے ہیں کہ بچارے بائیکس پہ آتے جاتے ہیں رکشوں میں تو ویسی شاکس نہیں ہوتے تو خواتین حضرات یہ سنائے موروں کی بیماریوں ہڈیوں کا درد اس کا شکار ہو رہے ہیں اور جو مختلف ایسے کلینکس ہیں وہ رشتے بھر گئے ہیں یہاں پہ لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں جی کراچی کے کسی آرٹوپیڈک ڈاکٹر کے پاس چلے جائے سرجنگ کے پلسٹیل ہے اور یہاں پھر نیورو فیزیشن کے پاس چلے جائے ایک ایک ہفتہ ایک ایک مہینہ آپ کو اپائنٹمنٹ کی ڈیٹ نہیں ملے گی اب لوگ بچارے پریشان جو ڈاکٹر کو اپورڈ نہیں کر پاتے وہ مالش کرنے والے پہلوانوں کے پاس جاتے ہیں وہاں آپ جا کے دیکھیں کسی نام پروگرام کریں گے کہ وہاں لوگ ایمبولینسز میں سٹیچر پہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے چوائس نہیں ہے یا تو بہت زیادہ خراب سڑک ہے یا تھوڑی کم خراب سڑک ہے یا تو بہت بڑا خطرناک گڑا ہے یا اس کے برابر میں ایک چوٹا گڑا ہے تو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ہمیں بہرحال کسی نہ کسی گھڑے سے کسی خطرناک راستے سے گزر کے ہی اپنے گھروں کو جانا ہوتا ہے اس حالت میں ٹوٹ پوٹے جب گھر پہنچتے ہیں گھر والے شکر ادا کرتے ہیں کاشف بھئی آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہے ہیں تو اتنا بخوبی آپ الفاظ کا استعمال اتنا اچھا ہوتا ہے سمجھ بھی نہ صرف آتی ہے بلکہ اور ہمارا دل کرتا ہے اس پر بات کریں گے وقت نہ میں تھے کاشف ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آگاہ کرے تھے اور چونکہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر بلال عظیم بچ صاحب موجود ہیں جو کہ ایرومیٹالوجسٹ ہیں اور ان کا جو ڈومین ہے یہ ہڈیوں کے ان تمام امراض کو کور کرتے ہیں وی ایچو کی ایک رپورٹ کہتی ہے کہ یہ سب سے بڑا ڈسیبلیٹی کی وجہ ہے دنیا بھر میں یہ جو ہڈیوں اور موروں کے اور بیک مون کے مسائل ہیں سب سے بڑی دنیا کے اندر وجہ ہے یہ رپورٹ ڈوی ایچو کی کہتی ہے دراغ صاحب سیسیہ والے سے بات کرتے ہیں دراغ صاحب یہ بہت جسے کہتا ہے نا نازک صورتحال ہے اس وقت جو بن رہی ہے اور کراچی کا تو ہم نے ایک ریفرنس دیا پورے ملک میں ہی ہے تو اوورال اس بیماری کی نویت کیا ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے اور کیا واقعی پاکستان میں بہت زیادہ لوگ کو ہو رہی ہے جی یہ جو کمر کی دردہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو ڈوی ایچو نے اپنے ریسنٹ جو عداد و شمار دیئے ہیں اس کے مطابق جو مسکلو سکیلٹر پرابلمز ہوتی ہیں جو جوروں کے ساتھ یا پتھوں کے ساتھ یا کمر کے ساتھ ہے وہ سب سے ہائیسٹ ڈیسیبیلٹی کی ورلڈ وائی اور اس میں بھی جو کمر درد ہے وہ کم از کم ڈیر سو ممالک میں سے زیادہ ممالک میں نمبر ون کوز ان دردوں میں سے ان پرابلمز میں سے بھی ہے تو یہ کمر درد ایک بہت پچیدہ بیماری بھی ہو سکتی ہے مائنر بھی ہو سکتی ہے اہم یہ ہے کہ کمر درد کو آپ آسان یا ایزی نہ لیں خاص طور پر وہ کمر درد جو بار بار ہو ریپیٹیڈلی ہو متواتر ہو اور اُت کی کئی ٹائپ دیکھیں گئیں جیسے ہم براؤڈلی اس کو دو اقسام میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک میکینیکل کمر درد ہوتی ہے ایک انفلمیٹری کمر درد ہوتی ہے میکینیکل جیسی ہے آپ نے وجوہ بتائی جیسے سڑکیں خراب ہیں آپ کو چوٹ لگ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اسے میکینیکل پین یعنی کہ میکینیکل اس میں جو فالٹ آئے آپ کے موروں میں یا پتھوں میں اس کی وجہ سے میکینیکل کمر میں درد ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے انفلمیٹری کمر میں درد جس کا ٹراما سے تعلق تو نہیں ہوتا لیکن یہ خاص بیماری ہیں جن کو روموٹالجس ڈیل کرتے ہیں جس میں آرثرائٹس یا گینٹیاں ان کو سادہ زبان میں کہتے ہیں ان میں کمر کا گینٹیاں ہڈیوں کی سوزش ہو جانا ہڈیوں کا گھز جانا ہڈیوں میں پانی آ جانا جوڑوں کے درمیان پانی آ جانا ان میں انفلمیٹری پینز ہوتی ہیں اب یہ جو ٹراما ہے ریپیٹی ٹراما جس کا آپ نے ذکر کیا یہ دونوں صورتحال میں چاہے انفلمیٹری ٹائپ کی بیک پین ہو یا میکینیکل ہو جب اس پور ریپیٹی ٹراما ملے گا تو اس کو سیکنڈری ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا جس سے آپ کی ڈسک سلپ ہو سکتی ہے جو خواتین ایجٹ ہیں جن کو جسم میں کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کی کمی ہے جس کو موسٹیو پروسیز کہتے ہیں ان کو مائنر بھی ٹراما ہو تو اس سے ان کے جو ولٹی برا یا موری ہیں وہ فریکچر ہو سکتے ہیں اور وہ فریکچر ہونے سے حرام مغز کو ڈیمیج ہو جائے تو اس سے آپ کی ٹانگر ایشوز اچھا ڈیمیج ہو سکتے ہیں اچھا ڈیمیج ہو سکتے ہیں لیکن اب ہمیں نظر آرہی ہے کہ اس کی ریشو پاکستان میں یا دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے اس کی پریونشن کیسے ہو سکتی ہے ہمیں اس کی پریونشن کی طرف جانے ہیں اور اس لیے پھر آفٹر ورز ہم علاج اور ان کی طرف بھی آئیں گے کہ پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں اس کی پریونشن دیکھیں پریونشن اس بیٹر دین کیور جیسے کہا جاتا ہے اور اس کی پریونشن بہت آسان ہے اچھا امپورٹنٹ ٹھنگ ٹو اڈاپٹ ہیلڈی لائف سٹائل اگر آپ کوئی چیز ڈرائیو کرتے ہیں اس کو تیز ڈرائیو نہیں کریں گے اگر آپ بیٹھتے ہیں کسی جگہ لمبے عرصے کلی تو اپنا پوشچر سیدھا رکھیں گے کمر میں خم نہیں آنے دیں گے تو اس سے آپ کی بیٹھ سیدھی رہے گی پوشچر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ بیٹھنے کے صحیح پوشچر ہو سکتے ہیں دیکھیں جو آپ کی بیٹھ جیسے میں بیٹھا ہوں تو آپ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں ہم جو یویلی موبائل استعمال کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں اور آئیڈیل پوشچر یہ کہ آپ کی بیٹھ سیدھی ہو سیدھی ہو نہیں اور آپ کی یہ جو کیامرا فریم سیٹ کرے اگر آپ کی جو کمر ہے اور جو تانگی ہیں تو اس میں آپ کی کمر کی ہائٹ اونچی ہو اور تانگی روڑی کمر سے نیچے ہوں گھٹنوں کا جو لیول ہے وہ کمر سے نیچے ہو اسی طرح جو بیٹھ جو صوفاز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ بیٹھ جاتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں اس بیٹھ پین کے لیے اور ہم تو اس کو کامفٹیبل سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا کامفٹیبل سوپا ہے اور دوسرا یہ کہ جب آپ چیئر استعمال کریں تو اس میں بازو لگیں ہو تاکہ آپ وہ چیئر ہینڈ والی یوز کرتے ہیں ہینڈ ریسٹو ہو بالکل اگر یہ اڈاپٹ کریں تو آپ کی کمر کی دردت ایک ویٹ فیکٹر کی بات کی خواتین میں بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں خواتین یوزیلی چالیس پینٹالیس عمر کی عمر کراس کرتی ہیں ویٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ گھروں کے اندر بیچاری رہتی ہیں ایکسرسائز بھی نہیں کر سکتی ہیں ہماری جو مدرز ہوتی ہیں تو سیڈیاں بھی باز وقت نہیں چڑھ سکتی ہیں ان کے لیے کچھ بتائیں گھروں کے اندر کیا ان کے اندر یہ ہے کہ آپ وزن کم کرنے کے دو ای طریقے ہیں ایک ڈائیٹ کنٹرول اور ایک ویٹ لاؤس اب جو خواتین گھر میں کام کرتی ہیں امور بچوں کے پیدائش کے بعد ویسے بھی ان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے پھر وہ کچھ خوراک بھی اس طرح کی لیتی ہیں کہ کیلشیوم کم لیتی ہیں وائٹیمن ڈی کم لیتی ہیں جس سے ان کی ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو جاتی ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ایک تو متوازن غذا کھائیں آپ کی غذا میں چکنائی والی چیزیں نیچرل چیزیں کیلشیوم والی چیزیں دودھ دہی مکھن ایسی چیزیں آپ کے خوراک میں زیادہ ہوں نمبر دو اگر آپ نہیں جا سکتے باہر ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو گھر میں آپ کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں سٹیشنری سائیکلز مل جاتی ہیں بیٹھے ہی کوئی ایکسرسائز بیک کی آپ کو نیٹ سے مل سکتے ہیں وائب ایکسرسائز کر سکتے ہیں ایک روٹین بنا سکتے ہیں آپ جو اپنے روز مرہ کا کام کر رہے ہیں اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ایکسرسائز کا حصہ ہے وہ آپ کی روٹین ہے آپ روٹین سے ہٹ کے جو کام کریں گے وہ ایکسرسائز ہوگا اور اس سے آپ کی کیلوریز بن اور اس سے آپ کا برین وہ اثر لے گا جو اس کو لینا چاہیے ڈاکٹر بلال تینکی ویمچ گفتگو ایسی ہے زیادہ کا جی چاہتا ہے لیکن وقتوں میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بریک کے بعد واپس بات پنجاب یونیورسٹی سے اور ساتھ ساتھ میوزک کر رہے ہیں اور ریسنٹلی جو آل پاکستان مستان میوزک کانفنس ہوئی ہے اس میں غزل کیٹگری میں ماشاءاللہ گولڈ میڈل انہوں نے اپنے نام کیا ہے میدی حسن صاحب کے بہت بڑے مددان ہیں اور میدی حسن صاحب علام علی خان صاحب اور جتنے بھی بڑے غزل گائک ہیں ان کا کلام بہت خوبی کے ساتھ گاتے آپ نے سنی لیا ہوگا محسن کیسا لگ رہا ہے اور کیسا چل رہا ہے میوزکر جی بہت اچھا چل رہا ہے آپ اگر محنت کریں تو آپ کو مزا آتا ہے کام کریں محنت کر رہا ہوں اور ایک سوال اکثر ہم اس کیٹیگری کی آٹس سے ہی پوچھتے ہیں کتنا ینگ آٹس اس کو تو گٹار کرنا پسند ہوتا ہے یا کی بورڈ رکھنا سامنے آپ نے ہارمونیوم تبلے کا انتخاب کیا تو ٹھیک ہے یہ اچھا انتخاب ہے میرا تعلق پاک وطن شیف سے ہے پاک وطن شیف سے ہے آپ کو بتا ہے وہ سوفیہ کا شہر ہے تو جانا مجھے سوفی گانا بہت اچھا لگتا ہے وہ سوفی رنگ پھر آکے اندر آکے تو محسن کی بتائیں آپ نے باقاعدہ میوزک سیکھ بھی رہے ہیں جی میں سیکھ رہا ہوں میں سکھول میں میں سیکھا تھا سٹارٹ کیا تھا تو ابھی تک جانا ساتھ چل رہا ہے یہ جانی آپ کا آپ تک ایسا رہا ہے یہ جانڈرہ ہے جس کو سیکھنے میں کافی محنت لگتی ہے ویسے تو ہر بہت ریاست چاہیے ہوتے ہیں بہت ریاست چاہیے ہوتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں یہ ایسا ہے میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ جب آپ آگے بڑھتے جائیں محنت کرتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اور بھی کافی کچھ جانا آپ کبر کرنا ہے تو یہ ایک سمندر ہے ناری بات اس کی کوئی حد نہیں ہے اس فن کی بہت زبردست بھئی یہ پنجابی جو آپ سن رہے تھے یہ غلام علی خان صاحب نے گائی ہے اور اس کو صرف پاکستان میں نہیں گایا اس کو بھارت میں بھی گایا گیا اور اس ترز کی اوپر اور کئی میلڈیز ارملا بنی ہے اس کو کاپی کیا گیا اس ترز کو میرے شوق دنے بہت زبردستی بہت نزا ہے تو پنجابی اور اردو ان دونوں کے اپنے پروٹوکولز ہیں گانے کے اندر اسی طرح پھر کافی جب آپ گاتے ہیں پھر آپ جب غزل گاتے ہیں ایک آپ پنجابی گیت گاتے ہیں اس کے اپنے پروٹوکولز ہیں تو آپ کا فوکس بطور سنگر زیادہ کس پہ ہے پنجابی گانا زیادہ پسند کرتے ہیں غزل زیادہ گانا پسند کرتے ہیں میرا فوکس ہے یہ صوفیہ کی طرف ہے جب اس میں پنجابی زیادہ آتا ہے اس کے بعد صوفی میوزک زیادہ جو بھی اس طرف جو بھی جانتا ہے تو محسن اب یہ بتائیں کہ آپ آگے فردر کوئی ایسا آرٹس جس کے ساتھ آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ پرفارم کرنے کے خواہش میں دیں میں کیونکہ اس وقت جانا لیونگ لیجنڈ استاد غلاملی صاحب جانا وہ حیات ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ضرور کریں باقی ان کے خواہش پوری ہوگی ہے ایکسپریسوں میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں چلے جی ہمارا چونکہ ہم نے بریک لینیم چاہیں کہ جاتے جاتے ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو آپ سنا دے موسید آپ ماشوک کیا ہو گئے آپ ماشوک کیا ہو گئے عاشقوں کے خدا ہو گئے آپ ماشوک کیا ہو گئے آپ ماشوک کیا ہو گئے عاشقوں کے خدا ہو گئے عاشقوں کے خدا ہو گئے تیرے کام آ گئے شکر ہے 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 تیرے کام آ گئے تیرے کام آ گئے دلچسپ رد عمل ہے پتہ نہیں اچھا یا بڑا ہے لیکن دلچسپ ہے شہر سے کچرا نہ اٹھانے پر جو شہری ہیں انہوں نے کیا کام شروع کیا ہے کہ انہوں نے جو مختلف کی ایم سی کی گاڑیوں ہیں اس میں کچرا ڈالنا شروع کر دیا ایک ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں مختلف شہری یہ کام کریں م decipher جارے انہوں نے خوبی شہری کو Burg curry مگون سی کی کوئی کے مجان اسلام کچرا تو لے جاو کچرا لے جاؤ کچرا تو لے جاو کچرا کے مجان میں کی گاڑے سال کچرا بھائی ہو آپ شکر ہے آپ شکر ہے آپ مجھے خشخص کریں کچرا کے مجانوں شکر ہے کچرا کے مجانوں دلچسپ رتھی کہ کچرا کے مجانے آپ شکر سے مجانوں تو کہوقع بھی فیلنگ بات فور ڈائی جو گاڑی میں سے اترے ہیں لیکن اب عوام بھی پچاری کیا کیا کرے جب آپ ان سے ٹیکس لیں گے تو وہ کچرا اٹھائیں گے بھی نہیں تو کچرا تو اسی طرح سے گاڑیوں میں ڈالیں گے ہم اس کو دلچسپ بھی کہ سکتے ہیں انکاریج نہیں کر سکتے یا ڈسکاریج بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کی فرسٹیشن کم سی بھی ایک انٹرسٹنگ ادارہ ہے نا بھئی پہلے آپ کچھ علاقوں میں امپروومنٹ دکھائیں لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا دیاوہ ٹیکس صحیح جگہ پہ جا رہا ہے پھر لوگ آپ کو کراچی والوں کو کیا مسئلہ ہے ٹیکس دینے میں وہ بلکل دیتے ہیں اور مزید بھی دیں گے لیکن ان کو ریزلٹس بھی تو نظر آئے نا اس ملک میں آپ کا ٹیکس کہیں بھی استعمال ہو رہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں انفورچنیٹلی ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا تو ٹھائیے کی ایسی ہے لیکن عوام کے ہماری اپیل ہے کہ آپ کہیں قانونی جو لائن ہے اس کو بریچ نہیں کریں دوسری جانب جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام صحیح سے کریں دونوں سے ہی لیکن ویڈیو ہم نے ہمارے سامنے آئیت ہم نے کا عوامی رد عمل ہے تو ہم دکھائیں آپ کو پریام کا وقت ختم ہو گیا آپ سے کل ملاقات ہوگی فیڈباک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر لاجمی دیجئے گا کل تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ